اسلام علیکم سٹوڈنس ہیر اس انگلیش بوک آف کلاس 3 سائنس کے پریویس لیکچر میں ہم نے یونر نمبر 1 کو ڈسکس کیا تھا اس کے کوئسٹن آنسرز اور ورڈ میننگ کیے تھے آج ہمارا لیکچر یونر نمبر 2 ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا مطلب ہے صحت اور حفاظت یونر نمبر 2 میں ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم اپنی بوڈی کی کیسے لک آفٹر کر سکتے ہیں ہیلتھ اینڈ کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بیلنس ڈائٹ کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے آج اب ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں مشینز ورک بیٹر اور فور لونگر ایف دی آر لوگٹ آفٹر پروپرلی مشینیں بہتر اور لمبے عرصے تک کام کر سکتی ہیں اگر ان کی مناسب دہکبال کی جائے مشینز دیٹ آر نوٹ یوز فور آ لونگ ٹائم بکم رسٹی مشینیں جو لمبے عرصے تک استعمال نہ کی جائیں وہ زنگ علود ہو جاتی ہیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اگر مشینز ایک جگہ ہی پڑی رہے تو آستہ آستہ اس پر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتی اسی طرح ہمارا جسم بھی مشین کی طرح ہے ہمیں اپنے جسم کی لک ہمیں اپنے جسم کی اچھی لک آفٹر کرنی چاہیے پھر ہی یہ صحیح اور لمبے عرصے تک ٹھیک رہ سکتا ہے آپ کا جسم ایک مشین کی طرح ہے لیکن یہ خود مرمت ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے جسم کو کٹ لگا دیں اگر آپ اسے صاف رکھیں to keep the body working well we have to look after it properly اپنے جسم کو ٹھیک طریقے سے کام کرنے کے لیے ہمیں اس کی مناسب دیکھ بال کرنی چاہیے good food, plenty of exercise, fresh air, enough sleep and clean habits all help the body to last a long time اچھی خوراک, زیادہ exercise, تازہ ہوا مناسب نید اور صاف ستری عادات ہمیں لمبے عرصے تک ٹھیک رہنے میں مدد کرتی ہیں یہ اہم پوائنٹ ہے کہ ہمیں لمبے عرصے تک اگر ہم ٹھیک رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں good food کی ضرورت ہے plenty of exercise کی ضرورت ہے fresh air کی ضرورت ہے اور enough sleep اور clean habits یہ ساری چیزیں اہم ہیں اگر ہم لمبے عرصے تک ٹھیک رہنا چاہتے ہیں ہاں جی پیج نمبر 13 ہے اب ہمارے پاس ادھر ہے exercise exercise سے ہمارے muscles اور bones strong ہوتے ہیں exercise کرنا ہمارے لئے ضروری ہے جو زانہ ہمیں 60 minutes کے واقع کرنی چاہیے یا 60 minutes exercise کرنی چاہیے exercise makes the bones and muscles strong exercise ہڈیاں اور muscle کو مضبوط بناتی ہیں it also leads to better health and it makes people feel good یہ اچھی صحت کی طرف لے کے جاتی ہے اور اسے لوگ اچھا محسوس کرتے ہیں some exercise such as walking or playing in the playground requires little effort کچھ exercise جیسے کہ چلنا اور playground میں کھیلنا اس میں تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑی energy کی ضرورت ہوتی ہے other exercise such as running, playing sports اور swimming fast is more vigorous دوسری exercise جیسے کہ بھاگنا کھیل کھیلنا اور تیزی سے تیرنا یہ بہت زیادہ زور آور ہے کہ اس سے زیادہ energy حاصل ہوتی ہے it makes our hearts, lungs and muscles work harder اس سے ہمارے دل پیپڑے اور muscles زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں we should aim to do a range of different activities to work our bodies and keep fit ہمیں اپنے جسم سے مختلف سرگرمیاں کرنے کا مقصد بنانا چاہیے مقصد بنانا چاہیے اور ہمیں fit رہنا چاہیے what is good food اچھی خوراک کیا ہے اس passage میں ہم نے پڑھنا ہے کہ اچھی خوراک کیا شامل ہے اچھی خوراک کیا ہوتی ہے we need to eat a balanced diet to stay healthy ہمیں صحت مند رہنے کے لئے متوازن غزہ کی ضرورت ہوتی ہے اب متوازن غزہ کیا ہوتی ہے a balanced diet is eating a wide variety of fruits in the right amounts ایک متوازن غزہ وسیع قسم کی خوراک کا صحیح مقدار میں لینا ہے کہ متوازن غزہ ہوتا ہے کہ وسیع قسم کی خوراک کہ اس میں فروٹس بھی شامل ہو ویجیٹیبلز بھی شامل ہو ڈیری پروڈکٹس شامل ہو فیش شامل ہو ہر قسم کی وسیع ورائٹی شامل ہونے چاہیے balanced diet کا مطلب ہے اس میں وسیع ورائٹی ہو ہر چیز ایکس ویجیٹیبل ملک ہر چیز اس میں شامل ہونا چاہیے اور in the right amount کہ اس میں مناسب مقدار میں شامل ہونا چاہیے and having the right amount of food and drink to achieve and maintain a healthy body weight اور صحت مند جسم کے وزن کو حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے صحیح مقدار میں کھانا اور پینا چاہیے کہ اگر ہم اپنا صحت مند جسم کا وزن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صحیح مقدار میں کھانا پینا چاہیے here is a guide to the amount of bread, rice and grains, meat, fish, nuts and eggs جہاں bread, rice, grains, meat, fish اور nuts کی guide رہنمائی کی گئی ہوئی ہے کہ کیسے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کیسے یہ ساری چیزیں ہیں انہیں کیسے right amount میں لینا ہے یہ ہم ابھی پڑھتے ہیں یہ آپ لوگوں کو ایک figure نظر آ رہی ہے جہاں food کو classified کیا گیا ہے into basic groups میں food کو classified کیا گیا ہے سب سے پہلا جو ہمارا group ہے وہ ہے fruits and vegetables fruits and vegetables میں سارے fruits شامل ہوتے ہیں fruits میں آپ کو پتا ہے vitamin c اور minerals ہوتے ہیں یہ ہمارے جسم میں اہم role play کرتے ہیں ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہم immunity level ہمارا بڑھاتے ہیں ہماری fight کے disease کے engage fight کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں آگے آگے ہے ہمارا grains, cereals and potatoes grains میں چاول, gandum, nage جو سارے grains اور سارے grains شامل ہیں اس سے grains, cereal اور potatoes سے ہمیں carbohydrates ملتا ہے carbohydrates ہمیں energy دیتی ہے energy سے carbohydrates ہمیں energy دیتا ہے energy سے ہم اپنے روز مرا کے کام کرتے ہیں یہ بھی ہمارے جسم کے لئے بہت ضروری ہے اس کے بعد آگیا ہے dairy products dairy products میں دودھ اور دودھ سے بنی تمام چیزیں جیسے کہ دہی وغیرہ ہو گیا یہ ساری چیزیں dairy products میں شامل ہیں dairy products ہمیں calcium دیتے ہیں calcium ہماری bones کے لئے بہت ضروری ہے اگر ہماری جسم میں calcium کی کمی ہو جائے تو ہماری bones بہت جلدی کریک ہونا شروع ہو جائیں گی تو calcium ہمارے جسم کے لئے بہت ضروری ہے اس کے بعد آجاتا ہے meat, fish, nuts and eggs meat, fish, nuts and eggs یہ سارا protein group کہلاتا ہے کیونکہ ان چیزوں سے ہمیں proteins ملتی ہیں اس میں eggs بھی شامل ہیں nuts جیسے کہ walnuts, akrot, badam, piste یہ سارے nuts, fish یہ سارا protein groups ہیں protein ہمارے جسم کے لئے بہت ضروری ہے protein سے ہمارے body cells بنتے ہیں ہمارے hairs کی growth ہوتی ہے اس کے بعد سب سے end پہ آتا ہے fats and sugars fats and sugars ہمیں تھوڑی مقدار میں ضروری ہوتا ہے یہ زیادہ مقدار اس کی نقصان دیتی ہے fats and sugar ہمیں slow energy دیتے ہیں slow energy اگر ہم اچھے طریقے سے نہ use کریں اگر ہم fats and sugars زیادہ لیں گے اور اسے اچھی طریقے سے نہ use کریں گے تو ہمارے جسم میں چل بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس لئے fats and sugars کا کم مقدار میں استعمال کرنا بہتر ہے students یہ آپ لوگوں نے یہ chart یہ figure اچھی طرح یاد کرنی ہے اور ان چیزوں سے کیا حاصل ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے sleep and rest سونا اور آرام کرنا your body and your brain need to rest آپ کا جسم اور آپ کا دماغ آپ کے جسم اور آپ کے دماغ کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے اب ہم پورا دن چلتے ہیں کام کرتے ہیں بہت سارے ہم پڑھائی میں بھی ہمارا ذہن لگتا ہے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں sleep اور rest ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اگر ہم اچھی نید نہ لیں گے تو ہم اگلے دن کے لئے ready نہیں ہو سکتے ہمارا کوئی کام کرنے میں ہمارا دہان نہیں لگے گا ہماری توجہ کسی کام میں نہیں ہوگی اس کی reading کرتے ہیں your body and your brain need to rest آپ کے جسم اور آپ کے دماغ کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے when we sleep well جب ہم اچھی نید لیں گے we feel refreshed ہم تازگی محسوس کریں گے an eight year old usually needs about ten hours of sleep every night ایک آٹھ سال کے بچے کو عام طور پر ہر رات ہر رات دس گھنٹوں کی نید کی ضرورت ہوتی ہے ایک آٹھ سال کے بچے کو یہ ہماری age کے مطابق ہمارا sleeping time ہوتا ہے ادھر آپ کے بک میں یہ ہی ہے کہ آٹھ سال کے بچے کے لئے کم از کم دس آٹھ سال کے بچے کے لئے دس گھنٹے کی نید ضروری ہے if you do not get enough sleep اگر آپ کا مناسب نید نہ لیں گے your body and your brain can be affected آپ کا جسم اور آپ کا دماغ متاثر ہوگا you may feel crumpy آپ چرچرہ محسوس کریں گے کہ آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگے گا آپ کو چرچرہ محسوس کریں گے unable to concentrate کسی بھی چیز پہ توجہ دینے پہ آپ قابل نہیں رہیں گے آپ کا ظاہری بات ہے جب ہم نید ہی نہیں اچھی لیں گے تو ہم کسی چیز کو کیسے توجہ دے سکتے ہیں and not have much energy اور اچھی انرجی بھی ہمارے اندر نہیں ہوگی اس لئے ہمیں sleep and rest both are very important for us ہمیں نید بھی اچھی sleep لینی چاہیے اور rest کرنا چاہیے اور آج کا جو ہمارا ٹوپک تھا ہم نے یہی سکھا ہے کہ exercise کرنا ضروری ہے balance diet right amount میں لینا ضروری ہے اور sleep and rest ضروری ہے آج کے ہمارے ٹوپک میں یہ تین چیزیں شامل تھیں next ہم آگے پڑھیں گے آپ لوگوں نے یہ سارا اچھی طرح translation کے ساتھ یاد کرنا ہے اللہ حافظ students